سو اسی طریقے سے نو بھی ساڑھے نو سو سال کے تھے ادھر ادھر پلانٹس کے اوپر ان کی مومنٹس اور موشن سے سارے کے چھوٹا وقت ہے حد عمر کی پوری دنیا میں حکومت اور پاکستان میں نہیں کی انہوں نے کبھی سوچا اس بارے میں کہ پاکستانی ہونے کے بعد تو جنر میں جائیں گے سی طرح بتا دو وقت کی روٹی والا مذہب ہے تمہارا کہ ان لوکل شودر کنورٹید مسلمانوں کی نفسیات کام ہی ایسے کرتی میں ہمیشہ ان خواتین سے کہتا ہوں کہ شورپ کو گلے سے پکڑ لیا کریں جو بچبان بیوی کو رکھیں اور طلاق نہ نہیں رہا سو اسی طریقے سے نو بھی ساڑھے نو سو سال کے تھے ادھر ادھر پلانٹس کے اوپر ان کی مومنٹس اور موشن سے سارے کے سارے ایکٹیوٹیز تھیں موسیقی ابو عبیدہ میں جب باؤنڈری آف پاکستان پہ آئی تھے نا تو عمر بن خطاب کو آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹا واقع ہے حد عمر کی پوری دنیا پہ حکومت اور پاکستان میں نہیں کی انہوں نے کبھی سوچا ہے اس وقت میں کہ پوری دنیا پہ حکومت عمر بن خطاب کی پچاسی فیصد انہیبیٹیٹ ارتھ کے اوپر حد عمر بن خطاب جو تھے نا وہ حکومران تھے سوائے پاکستان کے کیونکہ وہ پاکستان پہ ان کی باؤنڈری تھی پاکستان پہ انہوں نے یہاں پہ آکے صحابی نے خط لکھا کہ یا میرون مومنین یہ حالات ہیں ادھر سوڑا سنے ادھر اس وقت کی خط کے اندر حالات کیا تھے کہ زنہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ادھر طاقت جس جس لیول کی بھی طاقت ایک بندے کو آتی ہے وہ اپنے سے کمزور بندے کے اوپر طاقت آزمال لیتا ہے عورت اس طریقے سے کھائی جاتی ہے ایسا یہاں پہ تشتری میں پیش ہو رہی ہے انیس بیس انہوں نے ایسے نقاط بتائے جو ایسے لگتا ہے کہ اس چودہ آگست کے ہیں جیسٹرڈے کے ہیں کیا پتہ آنے والے کے ہوں ترداری دور کے ہیں نواز شریف دور کے ہیں عمران خان دور کے ہیں ایسے اگر میں آپ کو صحابی کا نام ہٹا کے اپنا نام لگاؤں نا کہ یہ پاکستانہ نقشہ ہے تو آپ کہیں گے ہاں تو ایسے ہی ہے نا پاکستان ٹھیک ہے عمر و خطاب نے پھر کیا جواب دیا ان کو کہ لکیر کھینچ اور نورس کی طرف فکر کا رکھ کر اتنے میرا پر ٹائم نہیں پاکستانی ہونے کے بعد تو جنر میں جائیں گے جس نے اکھلے پچھلے تیس سال پاکستان میں زندہ گزارنے تیس سال اس میں میں آپ کو گنتی میں بتا رہا ہوں سات بڑے تیس سال میں سات بڑے درازے کھولے ہیں دوزف کی گیرنٹی اگر ایک صحابی زندہ ہوتا سٹیفیکیٹ چھائے کرتا افتائی کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کی رہتا ہے کہ کھانے کے وقت کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم ہم پہم پہ روزہ آیا بس ہمیں دو وقت کی روٹی والا دین تھا تو وہ دوسرا وقت اب شروعن لگا میں نے کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کیا ہے اور اگر کوئی اللہ رسول یا اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کرتا ہے میرا دل دکھتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی میرے سینے میں خنجر گھوک رہا ہے جب اس امت کے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے یعنی ایک بڑے معروف آدمی ہے آج کل ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی ہے اچھے آدمی بھلے آدمی ہے بڑی اچھی بات ابھی ہو کرتے ہیں لیکن یہ دو چار دن سے میں انہوں کا ہمیں دو وقت کی روٹی والا دین تھا تو دوسرا وقت اب شروع ان لگے یعنی یہ امت بازیس کا چکر دو روٹی کا ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے اور جو پھر اس کو اس کو ملامت کیا ہے اور ایک انہوں نے جملہ کہا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اشارہ اسلام کا انہوں نے مزاق بڑا ہے پاکستانیوں کے رمضان بھی دیکھا کبھی آپ نے افتاری کے وقت ایسے سناٹا کے سور پھوک دیا گیا ہے ابھی القاریہ کی آدھی آئے گی پورا پاکستان خالی افتاری کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کی رہتا ہے کہ کھانے کے وقت کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم ہم پہ روزہ آیا بس ہمیں دو وقت کی روٹی والا دین تھا تو وہ دوسرا وقت آپ شروعن لگے سو سوچیں صحیح کتنی سیریس ہے نا افتاری ہمارے لیے افتاری میں جلدی کرنی چاہیے حدیث ہے سیتنا بتا دو وقت کی روٹی والا مذہب ہے تمہارا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ دیکھیں ان کو یعنی افتاری کا جیسے ہی وقت ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے سور پھوک دیا گیا کیوں بھئی ایک اللہ سبحانہ وتعالی نے امت مسلمہ کو جو ایک تہذیب و تمدن دیا ہے ان کا ایک کلچر ہے کہ جب افتاری ہوتی ہے تو سارے افتاری سے پہلے اکٹھے ویٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں اور دعا کی قبولیت کا وقت ہے اکٹھے ویٹھتے سارے جو ہے وہ افتاری کرتے ہیں یہ اس کو باعث فضیلت کہا گیا ہے باعث برکت ہے اور مسلمانوں کے اشار میں سے ہے کہ یہ اکٹھے اب آپ یعنی آپ کیا چاہتے ہیں کہ افتاری کے وقت جو ہے وہ ہم چونکوں میں نکل دیں ہم یعنی بسوں کے اوپر چٹھ کے شورو گھول کرنا شروع کرتے ہم جو ہے وہ گلیوں میں آگے رکڑ کرنا شروع کرتے what is this yeah ان لوکل شودر کنورٹید مسلمانوں کی نفسیات کام ہی ایسے کرتی ہے اب آپ کیا ہماری فور فاتر ہیں میں نکلی ہوں میں تو ہرے کو کہتے رہتا ہوں یا علی بن عبی طالب ہے اللی بن عبی طالب ہے اللی بن عبی طالب اللی بن عبی طالب آپ میں سے کسی کی فور فاتر تو بتا دیں میری ہے نا مجھے پتا ہے نا نبیر اسلام نے بھی بائدوں یہی شاہ پر بائیا کہ بدکسمت وہ نہیں ہے ان اس کو آفرت نہیں ملی بدکسمت تو وہ انہا ہے وہ دنیا کا انہا آفرت کا بریکٹ پاکستانیز مرنے سے ڈرنا بان کر دے یہ ایک نسل نکال لینا جو کہہ رہا ہے خیر ہے we are going to die in our thirties بس باغی پوری قوم تر جائے گی یہ جو نوے نوے سال کی عمروں کی لالچیں ہیں کبھی نوٹ کیا آپ نے ہمارے سارے لیڈر اسی سال پلاس ہمارے سارے مولوی اسی سال پلاس ان دونوں کو دس سے پہلے مر رہا چاہیے تھا یہ تو اللہ کے اور مشن کے لیڈرشپ کی باتیں کرتے ہیں نہ ہمارا جرنیل مرتا ہے نہ ہمارا مولوی مرتا ہے یہ وہ مسلمان بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو اسی اسی سال کے سارے سکالر اسی سال کے جنرلز میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں میرے اوپر ڈیتھ ریٹس ہیں اور میں ایف آئی ایک کالنگ کر رہا ہوں کچھ کالنگ نہیں اٹھا رہا یہ مجھے ہی پتا ہے پاکستانی مرتے کی حالات ہیں اس وقت ہم سب کو پتا ہے پاکستانوالا واقعہ کی تفصیل ابھی میں سنوں گا آپ بھی سنیں گے تو آپ کو بھی کوئی زیادہ حیرت نہیں ہوگی چار چار سے مرد ملکی ایک لڑکی کو پکڑیں ایسے کون سے مرد ہیں دنیا میں ایسے تو افریقہ کے قبیلے میں بھی خدا کی قسم نہیں ہوتا ٹھیک ہے سو یہ 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 پاکستانی کی حالات نے سوائے پھر تو کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ آپ مطلب میں ہمیشہ ان خواتین سے کہتا ہوں کہ شورت کو گلے سے پکڑ لیا کریں جب وہ اللہ کا قانون توڑے جن کو اللہ کا قانون پتا ہے نبی اسلام نے کہا کہ تین منوں کی دعا کبھی کبھول نہیں ہوتی نبی اسلام جو صحابہ کو بائی بار کر رہے ہیں بچوں بچوں بلی رحم کر لیں بچوں بلی رحم کر لیں صحابہ سے یہ نہیں کہا نبی اسلام کی ڈریک حدیث کیا ہے کہ تین منوں کی دعا کبھول نہیں ہوتی اللہ کا اور میں سے ایک ہون ہے جو بچ بڑایا بی بی کو رکھے اور طلاق نہ دی راؤ یہ جو دیکھے دیتے ہیں کہ نہیں وہ گھر نہ ٹوٹ جائے مطلب حدیثیں کلیر بتا رہے ہیں گھر توڑنے کی بھی ہمارے اصول ہیں جوڑنے کی بھی اصول ہیں توڑنے کی بھی اصول ہیں توڑنے کی بھی اصول ہے اللہ کی اصول ہے پاکستانی آدم ایتنا دومیسٹک ہوتا ہے اسری میں آدم بھی سرمائیں گے کہ بچے گئے آلم مطلب ہیں گارسی مارین جاتا بچارا پاکستانیوں نے کعبہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے وہ نہیں کسی کو پتا دیکھیں کعبہ کے لئے کیوں پورا کا پورا مشن بنا ہر نبی نے مشن بنایا کہ کعبہ کو سینٹرلائز کرنا پر دنیا میں نہیں کعبہ کا لحاف گھر میں رکھنا بس سو یہ رائٹ یہ ایک کلچرل حیزرڈ ہے ہمارا یہ ابھی کا نہیں ہے یہ ہندووں سے لئے ہم نے اور ہندووں سے لینے کے بعد اسلام میں اس لیول پر ہم نے جسٹیفائی کر دیا اس کو کہ میں جب بھی آرگومنٹیشن دیتا ہوں نا پاکستانیوں کو انڈینز کو کہ اسلام میں برکات کی آیت دکھائیں ذرا کوئی کوئی آیت ہے قرآن پاک میں یا کوئی حدیث دکھائیں جس میں یہ چیزوں کی برکات ہو یا برکات کو سینٹرلائز کیا ہو تو وہ رزق کی برکت کی نا ایک ایسیمپل لکھا آتے ہیں اور وہ بھی حدیث سے ایک جگہ پر برکت ہے ہی نہیں اس طریقے سے پریویلنٹ سبجیک اسلام میں ہے ہی نہیں برکہ کا ٹھیک ہے موسیقی میں کیوں کہتا ہوں یہ جتنی بھی تنظیمیں بنیمی ہیں نا جماعت اسلامی ہو اسلامی ہو جو بھی ہو جنہی نام سب کے پتا القاعدہ ہو یا آئیسیس ہو ہجبت تحریر ہو یا جو بھی ہو آپ سکورشپ کی فلوسفی دیکھیں آپ ذرا میں آپ کو بتا رہا ہوں ریٹنگ لٹرچر اور ریٹنگ سیکالوجی اور صحابہ کی لائف کی باب بتا رہا ہوں یہ وہ علی سیکالوجی کو پر آگے ہیں اس پر صحابی فٹ ہی نہیں آتے اللہمہ انی استخیرکا بی علمی کا انی نہیں ہوتا اللہمہ انی استخیرکا بولی جارہا اللہ تعالیٰ صحابہ کو عربی اور اس نفسیات کا پتہ تھا کہ جس نفسیات کے بیچ میں قرآن اترا تھا کیونکہ ٹائم نہیں ہے آٹھ ہنٹے کا سیشن ہوتا اپنے کپڑوں کے اپنے دیٹریل میں جاتا کہ وہ آتی کہاں سے یہ نس کہ جو کپڑا پہننا ہوتا ہے وہ کیوں پہنٹا انسان وہ بتاتا ہے کہاں سے کہاں سے لے رہا ہے وہ بھی اپنے اقائیت دکھاتا ہے اپنے ب میں اپنے دکھاتا ہے من اپنے دکھاتا جو کپڑوں airport تھبتے کپڑوںänner Или اپنے دکھاتا ہے موسیقی